ہائی پرنٹس میں گیتا سفرنا آپ کے ساتھ کھنوں آج ایک نئی رکھتی جو کے ساتھ آج میں بنانے جا رہی ہوں دم آلو اس کے لئے میرے پاس سامت لی ہے یہ آلو جو میں نے پہلے سے چھیل کے دھو کے رکھے ہوئے ہیں یہ دو ٹرماتر یہ ادرک اس میں کالی مرچ لونگ الائچی ہڑے سارے کھڑے مسالے اور یہ دو لال مرچ ہیں اور یہ پسا ہوا لیسن اور پیاس کا پیسٹ تو چلیے شروع کرتے ہیں چلیے سختے پہلے میں ان آلو کو اس طرح سے ان میں چھیل کر لوں گی کوئی اس طرح کا نوگزہ چاکو آپ کے پاس اس طرح کچھ بھی ہو اس سے آپ اس میں اس طرح سے اچھے چھیل کر لیجئے میں نے اس سائج کے آلو لیے ہیں آپ بڑے بھی لے سکتے ہیں چھوٹے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ بڑے لیں تو ان کو 20 سے 20 کر لیجئے کیونکہ پھر وہ اچھے سے بھن نہیں پائیں گے چلیے میرے سیارے آلو تیار ہو سکیں سب کو میں چھیل کر چکیں اب میں چڑھاتے ہوں کڑھائی اس سے میں نے اوائل پہلے سے ہی ڈال لی جائے جب تک تیل گرم رہا جب تک میں ٹماٹر کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیتی ہوں اس میں میں ٹماٹر پیس کے نہیں ڈالوں گی ہمارا تیل گرم اس کا اب میں گیس پھولی دھینی کر گئی اور اس میں ایک ایک کٹ کے سارے آلو یہ ہے اور اس کا کچھ یہھٹا ہے یہے نہیں موسیقی موسیقی دیکھیں آلو کو کلر بدل رہا ہے اس میں سے جو آلو بھونتے جا رہے ہیں ان کو میں نکالتی جا رہی ہوں موسیقی 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 دیکھیں یہ سارے آلو کو اچھے سے پھون چکے ہیں موسیقی اب میں ان کو نکال کے ان کو نکال پڑھوں تے لڑا کم کر لوں دیکھیں کِ تے اچھے سے بنے ہوئے بھلکل اب میں تیل تھوڑا کم کر رہی ہوں کیونکہ تیل یہ بہت زیادہ ہے اب میں سب سے پہلے اس میں یہ لال مرچ توڑ کر رالوں گی اور سارے کھڑ گرم مسائلیں ان کو تھوڑا سا بھونڈنے پاس اس میں لالوں گی تیج پتہ اب میں اس میں ادھر کروں گی ادھر میں اس میں پیس کر نہیں لالوں گی میں اس میں ادھر کر رہا دوں گی جب ادھر سوڑا سا بھون جائے گا تو جو میں نے پیاج اور ریسون کا پیسٹ رکھا ہے اس کے وہ ڈال دوں گی اب میں اس میں لالوں گی ہلتی اور دو چمچ دھنیا پاورڈر اور اور سا دنسان مرچ پاورڈر ایک چمچ گرم مسائل بھونڈی اب میں اس میں کھلوں گی جب تک کہ مساہر اچھے بھونڈا جائے میں ابھی تمائٹر اس میں نہیں راگوں گی موسیقی موسیقی یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون رہا ہے اب یہ اچھے نہیں بھونیا ہے اب میں اس میں تمامار پھلو جو ہے وہ تمامار پھلو اور اس میں ایک چمت کسمیری ملچ یہ ایبریسٹ کی کسمیری ملچ چاہیے دیکھئے اب اس کو تب تک بھونوں جب تک یہ بلکل مسالہ اچھی اس بلکل تیل نہ چھوڑ دے دیکھئے مسالہ بھون رہا ہے اور اس میں جو میں نے کھڑے مسالے ڈالے اس کی کسمی بہت اچھی آلی بھی کوئی الگ سکتے ہیں ہم سے پیس کے اتنا اچھی کسمی نہیں آتی ہے یہ ابھی تھوڑی دیر اور گھونے گا پھر میں اس میں ڈالوں گی آلو دیکھئے مسالہ بھون چکا مسالے نے تیل اپنا چھوڑ دیا ہے اب جو یہ آلو میں نے بھون کے رکھے تو ان کو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جب ان کو تیل میں پھرائی کیا یہ بلکل اندر سے گل چکے ہیں اب میں ان کو اس میں ڈالوں گی چلیے دیکھیں اس کو تھوڑا سا بھونے گا اب میں اس میں ڈالوں گی چلیے دیکھیں اس کو تھوڑا سا بھونے گا اب میں ڈالوں گی پانی اور اس کو زیادہ نہیں پکانا کیونکہ آلو تو اب یہ پہلے سے گلا ہوا ہے اس کو پانچ مل پکانا ہے پانچ مل بعد آپ دیکھئے دمالو بلکل تیار ہو جائیں گے اب میں اس کو ڈھپ دیجئے اب اس کو قریب آپ پانچ مل بعد کھولیے گا کیونکہ آلو تو گلے ہوئے پہلے سے بھوننے میں پس پانچ مل بعدی ریسٹی بن کے تیار ہو جائے گی چلیے دیکھتے ہیں سبجی تیار ہوئی تھی نہیں پہلے آلو دیکھ لیں تھوڑا سا پانچ مل پانچ مل پانچ ملپ یہ دیکھیں سبجی تیار ہوئی ہے اب میں میں دیا ہوں گی اس میں نمک اب جب اپنے سواد انشار لائے میں نے پہلے نمک اس میں لائمہ جمع نہیں جو کہ آلو میں جو میں نے چھہت کیا تھا اس میں سارا نمک اٹھ لائمہ جائے اس کو جب سے آلو میں اندر امک اٹھ لائمہ جا تکراتا ہے تو سبجی بلکل اچھی نہیں لگتی اس لئے میں نے پہلے نمک نہیں ڈالا اب نمک ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گی اس میں دنیا ہمارے دمالو بن کر پیار ہے اگر ہمارے آپ کو دمالو اچھے لگے تو پلیج آپ میری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور پلیج کمنٹ ضرور کریں اچھا لگے یا برا کریں